بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل وی لرن تو آئیے اللہ پاک کے بابر کا نام سے اپنی اس آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کنڈیشن فارمیٹنگ اس کنڈیشن فارمیٹنگ میں آج ہم دو طرح کی کنڈیشن فارمیٹنگ کو دیکھیں گے نمبر ون جو ڈیٹا ہمیں ہائی لائٹ کرنا ہو یا کسی کلر میں اس کا چینج کرنا ہو تو وہ ہم کس طرح سے کریں گے کنڈیشن فارمیٹنگ کی طرح اور دوسرے وہ ڈیٹا جس کو ہم انسرکل کرنا چاہتے ہوں تو ہم کس طرح سے کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم آئی لائٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیٹا کو آئی لائٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ ڈیٹا کو سیلیک کر لیا سیلیک کرنے کے بعد جائیں گے فنڈیشن فارمیٹنگ پہ کنڈیشن فارمیٹنگ میں آپ آئی لائٹ سیل رول سے بھی کر سکتے ہیں اور نیو رول سے بھی کر سکتے ہیں نیو رول سے کرتے ہیں ہم تو اس میں یہ فارمیٹ آنلی سیل ریٹ فنڈیشن اس کو ہم پلک کریں گے اور میرا کرائٹیریہ یہ ہے کہ جو ففٹی سے کم مارس ہیں جس کے وہ فیل ہیں اور ان کو ہم ریٹ کلر میں ڈسپلے کرانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے لیں گے لیس دن اور ایکول ٹو اس کو سیلیک کریں گے اور یہاں لکھ دیں گے فارٹی نائن یعنی فارٹی نائن اور اس سے کم والے جتنے بھی ہیں ان کا کلر کیا ہو جائے ریڈ یہاں سے ہم ریڈ کو سیلیک کر لیں گے اور اس کو اوپے کریں گے یہاں سے ہوگے کرنے کے بعد اس کو اوپے کریں گے تو یہ دیکھیں جتنا بھی ڈیٹا جو بھی ففٹی سے کم والے تھے مارس تھے وہ تمام ریڈ کلر میں آ گیا تو اس طرح سے میں پتہ چل گیا کہ کونسے سپرنڈ ہیں وہ فیل ہیں ایک تو یہ کنیشن تھی دوسرے اب ایک اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسٹورنٹ جو کہ جن کا ڈیٹا فارٹی نائن یا اس سے کم ہے جو فیلئر ہیں وہ انس سرکل ہو جائیں یعنی سرکل میں آ جائیں بجائے اس کے کہ ان کا کلر چینج ہو تو اس کے لئے ہم کنٹوز ایٹ کرتے ہیں یہ ہم دوبارہ اوریجنل فارمیٹ پہ آ گئے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس ڈیٹا کو سیلیک کریں گے اور ڈیٹا ٹیب میں جائیں گے ڈیٹا ٹیب میں جانے کے بعد جو فارمولا ہم نے پہلے لگایا تھا اس کا ریورس ہم یہاں اپلائی کریں گے اس کا اپوزٹ استعمال کریں گے یعنی ڈیٹا والیڈیشن کا رول ہم یہاں کیا کریں گے ہول نمبر یہاں سے اینی ویلیو آ رہا ہوتا ہے تو آپ یہ بہت سارے آپشنز ہیں اینی ہول نمبر لے لیں ہول نمبر ہے وائپکس اب اس سے ہم اپلائی کریں گے greater than or equal to greater than or equal to ہم اس کی استعمال کریں گے کہ ہمیں اس سے اس کے اپوزٹ جو ڈیٹا ہے اس کو ہمیں انسرکل کرنا ہے تو میں نے اس کو لکھ دیا greater than or equal to 50 اور ok کر دیا اب greater than or equal to 40 جو ہے یہ ہمارا ویلیڈ ڈیٹا ہو گیا اب دوبارہ ہم اسی پہ جاتے ہیں tap پہ اور لکھتے ہیں انسرکل ڈیٹا جیسی انسرکل ڈیٹا کو ہم کلک کریں گے تو دیکھیں وہ تمام ڈیٹا جو میرے فارمولے سے invalid تھا وہ تمام انسرکل ہو گیا چونکہ میں نے فارمولے یہاں پر یہ اپلائی گیا تھا ڈیٹا والیڈیشن میں کہ 50 اور سے greater than جو ہے وہ میرا والیڈ ڈیٹا ہے تو اس کے بعد جو invalid ڈیٹا تھا یہ دیکھیں تمام جو بھی 50 سے کم مارچ تھے وہ تمام انسرکل ہو گئے تو اس طرح سے ہم اپنے کسی بھی ڈیٹا میں کچھ ہمیں criteria کے مطابق اگر اپنے ڈیٹا کو سیلیک کرتے انسرکل کرنا ہو تو ہم ڈیٹا والیڈیشن دے درو اس طرح سے اس کو ہم انسرکل کر سکتے ہیں تو امید دوستو ایکسل میں یہ فنکشن آپ کو پسند آیا ہوگا اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کے نوڈیفکشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو اب یہ ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اور وہ سکے تو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ